اسلام علیکم وآلہ شہر پر خوش آمنی بات کریں گے خودصیح کے اپسوڈ میں سیون کے پروہ کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا اس کی یاد میں کافی نڈال ہوتا ہے کیونکہ وہ شاید شازمو کافی پسند کرنے لکھتا ہے وہیں شازمہ اور اس دشان کی شادی ہو جاتے ہیں وہ کافی خوش ہوتا ہے اپنے حمر کپالین کی وجہ سے لیکن اس شازمہ کیا آتے ہیں ہی گھر کے حالات کو سبتہ جاتے ہیں اور پہلے ہی ہندین وہ اس سے نراض ہو جاتے ہیں اس کی شادی کی بہن کی بات چل رہی ہوتی ہے اور وہیں جس کا شازمہ ہوا ہے جس سے پسند کرتا ہے اس کے بھی رشتے کے بات کیونکہ اس کی ماں کو کینسر ہوتا ہے اور وہ زیادہ دن جینے نہیں والے تھے وہ انسی شادوں سے منانے کی کوشش کرتے لیکن وہ باز نہیں آتی دوسرے طرف اس سے دیکھتا ہے جب اس کے آئے ہاتھ جھوڑتا ہے تو اس کے بھائی یہ سب کوئی دیکھتا ہے آنے والے اپسوڈ میں دیکھتا ہے وہ اپنی ماں نہیں ٹھیک ہوتا لیکن شازمہ سننے کو تیار نہیں ہوتی ہے دوسری طرف وہ اس سے کہتے ہیں کہ اب مجھے اپنی ماں کی بات ماننی ہوگی یعنی وہ رشتہ کرنا سا رہی ہوتی ہے اور وہیں پہ دوسری طرف اس سے کہتے ہیں کہ یہ سب کوئی صحیح نہیں ہے اور وہاں پہ اس کی بزن جو کافی پسند کرتے ہیں اس کی محبت کو تکڑا کر شازمہ کو اپناتا ہے میں شازمہ خانے کی ٹیبل پہ کہتے ہیں کہ میرے سنزارے یہ کہتے ہیں کہ میری زلاق ہوگی میں دوسری کا پشادی ہوگی جو کہ پرکشان سے باہر ہوگی کافی حران ہوتے ہیں کہ شازمہ اتنی ہماری سے یہ بات کیسے کہ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہ آنے والے اپسوڈ میں کیا ہوگا کیا شازمہ کب تک آخری زشان کرے گا اور جب شازمہ ٹھکرائے گی زشان کے حبت کیا اس کو اپنائے گا اور آپ یہ پہنے کب تک یہ زشان دیجئے گا